یا رمضان شوق القلب باد فعد باللہ تشکر والتقینا وطاعاكم وتوقیف ازدیاد كأناداہ مشیتہو حوائینا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد تمام سننے والے سامعین خواتین و حضرات چھوٹے بڑے بین بائی عزیز اقارب دوست احباب سب کو رمضان المبارک کی رحمتیں برکتیں مبارک ہوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے فضل سے زندہ رکھا ہم رمضان کی برکتیں حاصل کرنے والے بنیں اس مہینے کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے رمضان کے قریب اللہ کے نبی ممبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا ماذا يستقبلکم و ماذا تستقبلون وہ کون آ رہا ہے اور تم کس کے سامنے جا رہے ہو پھر آپ نے دوبارہ اس کو دور آیا وہ کون آ رہا ہے تم کس کے سامنے جا رہے ہو پھر تیسی دفعہ وہ کون آ رہا ہے ایک حیرت پیدا کر دی سارے مجمع میں تجسس پیدا کر دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو یا رسول اللہ کوئی وحی آئی ہے آپ نے کہا لا نہیں کوئی دشمن نے حملہ کیا ہے آپ نے کہا لا نہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارز گئے تو پھر کون آ رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ رمضان آ رہا ہے اس خوبصورت انداز میں آپ نے اس کو پیش کیا اس طرح میرے نبی نے نماز کو پیشنے کیا حج کو پیشنے کیا زکاة کو پیشنے کیا بقی جتنے عمال ہیں کسی عمل کو اس خوبصورت انداز میں اور اس ابھارنے والے انداز میں پیشنے کیا جیسے روزے کو پیش کیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اسلام کے پانچ ارکان میں ایک رکن روزہ ہے ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی پھر نماز زکاة پھر روزہ اور بیت اللہ کا حج یہ پانچ ارکانیں اسلام کہلاتے ہیں بنی الاسلام وعلی خمسن اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی نماز کا قائم کرنا زکاة کا دینا رمضان کے روزے رکھنا بیت اللہ کا حج کرنا تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والا تم پر روزہ فرض کیے جا رہے ہیں جیسے پہلی امتوں پر کیے گئے تھے پتہ چلا کہ یہ شروع سے یہ فریضہ چلا آ رہا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چھے سو بائیس عیسوی ستمبر کی بائیس تاریخ تھی چوبیس آب پہنچے مدینہ منورہ اور یہ ربی الاول کا مہینہ تھا ربی الاول کی بارہ تاریخ تھی تو اس سے اگلے سال یعنی دو ہجری یہ یکم ہجری ہو گیا اس سے اگلے سال دو ہجری شابان کی دو تاریخ اور پیر کا دن یہ آیت اتری گئے میں نے ابھی تلاوت کی کہ ایمان والا تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تاکہ تمہیں تقویہ حاصلو اور تقویہ اسلام کی ایک بہت بڑی صفت ہے کولیٹی ہے دولت ہے سرمایہ ہے اللہ تعالیٰ کا ایک جگہ قرآن میں وعدہ ہے میں یتق اللہ یجعل لہو مخرج وَيَرْزُقْهُمِنُ حَيْثُ لَا يَحْتَصِبُ جو تقویہ اختیار کرے گا اللہ اسے ہر تنگی سے راستہ دے گا اور وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم گمان بھی نہیں تو تقویہ کسی ایسی مشکل چیز کا نام نہیں ہے نیکی کی رغبت گناہوں سے بچنا ہو جائے تو توبہ کرنا معافی مانگنا یہ آسان سا مفہوم ہے تقویہ کا تو اس کو ہم نے ایک ہوا بنا دیا ہے اور معافوق الفطرت بنا دیا ہے یہ اس کی آسان تعریف میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ نیکی کی رغبت ہو کناہوں سے نفرت ہو ہو جائے تو معافی مانگے توبہ کرے تو اس پر اللہ کا وعدہ ہے کہ تنگی سے راستہ ملے گا وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے وہم گمان بھی پہلے عمد اپر روزہ فرض تھا چوبیس گھنٹے افطاری سے افطاری ہمارے اوپر بھی ایسی فرض ہوا افطاری سے افطاری اللہ نے اس عمد پر کرم کیا ایک صاحبیہ قیس بن ساریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چرواہے تھے شام کو واپس آئے تو بیوی سے پوچھا کوئی افطاری کا سامان ہے تو اس نے کہا کوئی نہیں تم بیٹھو میں لے کر آتی اور روزہ کی ترتیب یہ تھی کہ سورت ڈوبنے کے بعد اگر آنکھ لگ جاتی تو اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا یہ تھا روزہ کے شروع ہونے کا ٹائم ان کی اہلیہ کو دیر ہو گئی سورت چھپ گیا وہ لیٹے ان کی آنکھ لگ گئی جب یہ گھر پہنچی تو وہ سو رہے تھے سورت ڈوب جو کا تھا تو انہوں نے کہا ابن عسیرمہ تیرے لیے بڑا مشکل وقت آ گیا ان کی آنکھ کھولے کہا کیا ہوا کہ اب تو اگلا روزہ شروع ہو گیا تو انہیں فیر رکھ لیا زور کے نماز میں گئے تو بے ہوش ہو کے گر گئے تو میرے نبی نے پوچھا کیا ہوا اس کو بے ہوش کیوں گیا کہا جی یہ اس طرح ہو گیا روزہ ایسے ہی رکھا ہے کھائے بھی یہ بغیر تو میرے نبی کو اس پر دکھ ہوا تو پھر اللہ تعالی نے ہمارے لیے آپ کی طفیل آسانی فرمائی اور سہری کا کھانا بیوی کے پاس جانا یہ سب حلال کر دیا رات کے ٹائم میں کہ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ السِّيَامِ مِنْ رَفَّثُ عِلَى نِسَائِكُمْ اور کُلُوا وَشَرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَوْكُمْ الْخَيْطُ الْأَبِيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ان دونوں آیات میں اللہ تعالی نے اسمت کے لیے سہولت فرما دی لیکن ایک ہمیں نعمت دی اور ایک اضافی مجاہدہ اور ایک ہمیں الگ نماز دی جس کو امت تراوی کی نماز کہتی ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن یہ نماز پڑھائی چوتھ دن مسجد بھر گئے تو آپ نہیں آئے اور پھر فجر کی نماز میں آپ تشریف لائے سہری کے بعد تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا شوق و ذوق دیکھ رہا تھا لیکن مجھے ڈر لگا کہیں تم پہ فرض نہ ہو جائے تو اس لئے میں نہیں آیا یہ امت پر رحمت اور شفقت کی وجہ سے تو آپ کے دور میں پھر صحابہ عشاء کے بعد نفلوں میں قرآن سنتے تھے سناتے تھے الگ 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 وہ بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایسا ہی تھا پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے شروع میں تمام مسجد والوں کو ایک امام عبی بن قابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے کھڑا کیا اور بیس رکعات نماز شروع فرمائی اس دن سے لے کر آج تک امت اس نماز کا احتمام کر رہی ہے کوئی سستی کی وجہ سے چھوڑ بھی دیتے ہیں اللہ نے اس کو مشکت کے طور پر تو ہمیں دیا لیکن اس کا عجر بہت بڑا دیا کہ میرے نبی کا فرمان ہے تراوی کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جاتی ہے اور تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں ایک سرخیاکوت کا گھر بنتا ہے جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں اور تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت لگتا ہے اس کے نیچے سو سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے تو میری گزارش ہے میرے بھائیوں بینوں جو میری بات سن رہے ہیں خاص طور پر مرد حضرات تراوی کا اتمام فرمائیں قرآن کو سنیں پہلی امتوں پر تراوی اس لیے بھی نہیں تھی کہ ان کو کتاب یاد ہی نہیں ہوتی تھی صرف نبی کو یاد ہوتی تھی ان کے نماز میں صرف ذکر تصویح ہوتی تھی تلاوت نہیں ہمیں اللہ نے قرآن دیا اور اسے یاد کرنا آسان کیا میرے مدرسے کا شاگرد علی سلمان آج کل امریکہ میں ہوتا ہے اس نے ایک مہینے میں قرآن یاد کیا میرے مدرسے صبح ایک پارہ یاد کرتا تھا شام کو تراوی میں سنا دیتا تھا یہ میرے اپنے مدرسے کا واقع ہے اللہ نے اس کو اتنا آسان کر دی اور کم سے کم تین دن کی روایت ملتی ہے کہ ایک اللہ کے نیک بندے نے تین دن میں سارا قرآن یاد کر لیا تو اس کی جوں کہ اللہ نے حفاظت فرمانی تھی تو اس کو اللہ تعالی نے یوں یاد کرنا اس کا اللہ تعالی نے آسان فرما دیا اور اجتماعی طور پر ساری امت کو کہا گیا کہ ساری امت مل کر اسے سنیں پھر جب آخری رات ہوتی ہے تو میرے اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے بندوں کی رات کی نماز یعنی تراویی اور دن کا روزہ اس کے بدلے میں میں نے ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا اس رات اللہ تعالی فرشتوں سے پوچھتے ہیں اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جو اپنی مزدوری پوری کر چکا ہو تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اسے اس کا بدلہ دیا جائے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں پھر تم گوا رہو ان کے رات کا جو کی جو نماز تھی اور دن کا جو روزہ اس کے بدلے میں نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا موسیقی